فرمان بندے، خطاکار بندے، گنہگار بندے، مشرک بندے، سیاہ کاریوں میں مبتلا بندے، معصیتوں میں مبتلا بندے، گناہوں کے سمندر میں ٹوبے ہوئے بندے جب وہ احساسِ ندامت سے دو آنسو بہا دیتے ہیں رب العالمین ان کے آنسووں کی اتنی قدر کرتا ہے اور اس کی رحمت اس کے گنہگار بندوں کو یوں ڈھام لیتی ہے کہ پچاس ساٹھ سالہ زندگی کے سارے گناہ دو آنسووں میں دھل کے رکھ دیتا ہے وہ پچاس ساٹھ سالہ زندگی میں کیے گئے گناہ دو آنسووں میں وہ دھل کے رکھ دیتا ہے کتنا رحمان ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور کتنا قریم ہے ہمارا رب کہ ہمارے دو آنسووں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ دو آنسووں سے ہماری چالیس پچاس سالہ زندگی کے گناہوں کے دھبوں کو دھول دیتا ہے صحیح حدیث ہے ایک بڑھا پیارے نبی کی خدمت میں آیا بڑھاپے کی انتہاں کو پہنچا ہوا ہاتھ میں عصا ہے عصا پھیکتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آیا رابی حدیث کہتے ہیں اتنا اتنا بڑھاپے کی انتہاں کو پہنچا ہوا تھا اس کی پلکیں لٹک رہی تھی کا پلکیں لٹک رہی تھی اس نے پیارے نبی سے آگے سوال کیا اے اللہ کے رسول ایک بندہ ہے ایک انسان ہے کوئی صغیرہ گناہ کوئی قبیرہ گناہ ایسا چھوڑا ہی نہیں جس کو اس نے نہ کیا ہو ہر صغیرہ گناہ ہر قبیرہ گناہ سارے گناہوں کی لذت اس نے چکلی ہے اور وہ اتنا بڑا گنے گار ہے کہ اگر اس کے گناہ اس زمین کے انسانوں پہ تخصیم کر دیے جائے تو زمین کے سارے انسان برباد ہو جائے مطلب یہ کہ میں اتنا بڑا گنے گار ہوں یہ کہنا چاہ رہا تو وہ بڑا میں اتنا بڑا گنے گار ہوں اگر میرے گناہ زمین کے سارے انسانوں پہ باٹ دیے جائے زمین کے سارے انسان ہلاک ہو کر رہ جائے کیا ایسے گنے گار بندے کے لئے بھی اللہ کے پاس مغفرت ہے بخشش ہے پیرے نبی نے کہا اسلام تو لائے ہونا تم مسلمان تو ہوئے ہونا تم اس نے کہا کہا کہ ہاں میں نے شہادتین کا اقرار کیا ہوا ہے میں ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود ہے برعق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں پیرے نبی نے کہا کہ جاؤ باقی زندگی میں نیکیاں کرو برائیوں سے بچو اللہ تمہاری ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اس نے جب سنا کہ ساری برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا کہنے لگا وَغَدْرَاتِي وَفَجْرَاتِي اے اللہ کے نبی میری غداری کے جتنے کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے میرے فسق و فجور کے جو کام تھے وہ نیکیوں میں بدلیں گے پیرے نبی نے کہا کہ ہاں وَغَدْرَاتِكَ وَفَجْرَاتِكَ تیرے غداریاں تیرے فسق و فجور کے سارے کام یہ نیکی میں بدل جائیں گے اگر باقی زندگی میں تو خود کو سمال لے گا وہ بوڑا کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر راوی حدیث کہتے ہیں وہ لاتھی ٹھیکتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے جادہ رہا اور جب تک ہماری نظروں سے اوجل نہیں ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہتا رہا